لیجی سنیے منشی پریم چند کے لکھے کتھا سنگ رہے مان سروور پانچ کی کہانی قضا کی میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں میری بال اسپلیتیوں میں قضا کی ایک نامٹنے والا وقتی ہے آج چالیس سال گزر گئے لیکن قضا کی کی مورتی ابھی تک آنکھوں کے سامنے ناچ رہی ہے میں ان دنوں اپنے پتا کے ساتھ آزم گڑھ کی ایک تحصیل میں تھا قضا کی جاتی کا پاسی تھا بڑا ہی حسمک بڑا ہی ساسی بڑا ہی زندہ دل وہ روز شام کو ڈاک کا تھیلہ لے کر آتا رات بھر رہتا اور سبیرے ڈاک لے کر چلا جاتا شام کو پھر ادھر سے ڈاک لے کر آ جاتا میں دن بھر ایک ادھگن دشا میں اس کی راہ دیکھا کرتا جو ہی چار بچتے ویاکل ہو کر سڑک پر آ کر کھڑا ہو جاتا اور تھوڑی دیر میں قضا کی کندے پر بل لم رکھے اس کی جھنجھنی بجاتا دور سے دوڑتا ہوا آتا دکھلائی دیتا وہ سامنے رنگ کا گٹھیلہ لمبا جوان تھا شریر سانچے میں ایسا ڈھلا ہوا کہ چطر مورتکار بھی اس میں کوئی دوش نہ نکال سکتا اس کی چھوٹی چھوٹی موچھیں اس کے سوڈال چہرے پر بہت ہی اچھی معلوم ہوتی تھی مجھے دیکھ کر وہ اور تیز دوڑنے لگتا اس کی جھنجھنی اور زور سے بجنے لگتی اور میرے ہردے میں اور زور سے خوشی کی دھڑکن ہونے لگتی ہر شاتی ریک میں میں بھی دوڑ پڑتا اور ایک شن میں کزا کی کا کندھا میرا سنگھاسن بن جاتا وہ اس تھان میری ابھیلاشاؤں کا سورگ تھا سورگ کے نواسیوں کو بھی شاید وہ آندولی تانند نہ ملتا ہوگا جو مجھے کزا کی کے وشال کندھوں پر ملتا تھا سنسار میری آنکھوں میں تچھ ہو جاتا اور جب کزا کی مجھے کندھے پر لیے دوڑنے لگتا تب تو ایسا معلوم ہوتا مانو میں ہوا کی گھوڑے پر اڑا جا رہا ہوں کزا کی ڈاکھانے میں پہنچتا تو پسینے سے تر رہتا لیکن آرام کرنے کی عادت نہ تھی تھیلہ رکھتے ہی وہ ہم لوگوں کو لے کر کسی میدان میں نکل جاتا کبھی ہمارے ساتھ کھیلتا کبھی برہ گا کر سناتا اور کبھی کہانیاں سناتا اسے چوری اور ڈاکے مار پیٹ بھوت پریت کی سیکڑوں کہانیاں یاد تھیں میں یہ کہانیاں سن کر وسمہ پورن آنند میں مگن ہو جاتا اس کی کہانیوں کے چور اور ڈاکو سچے یودھا ہوتے تھے جو امیروں کو لوٹ کر دین دکھی پرانیوں کا پالن کرتے تھے مجھے ان پر گھرنہ کے بدلے شردھا ہوتی تھی ایک دن کزائکی کو ڈاک کا تھیلہ لے کر آنے میں دیر ہو گئی سوریازت ہو گیا اور وہ دکھلائی نہ دیا میں کھویا ہوا سڑک پر دور تک آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا تھا پر وہ پریچت ریکھا نہ دکھلائی پڑتی تھی کان لگا کر سنتا تھا پر جن جن کی وہ آمود میں دھنی نہ سنائی دیتی تھی پرکاش کے ساتھ میری آشا بھی ملن ہوتی جاتی تھی ادھر سے کسی کو آتے دیکھتا تو پوچھتا کزا کی آتا ہے پر یا تو کوئی سنتا ہی نہ تھا یا کیول سر ہلا دیتا تھا سہسا جن جن کی آواز کانوں میں آئی مجھے اندھیرے میں چاروں اور بھوت ہی دکھلائی دیتے تھے یہاں تک کہ ماتا جی کے کمرے میں تاک پر رکھی ہوئی مٹھائی بھی اندھیرہ ہو جانے کے بعد میری لئے تیاج یہ ہو جاتی تھی لیکن وہ آواز سنتے ہی میں اس کی طرف زور سے دوڑا ہاں وہ کزا کی ہی تھا اسے دیکھتے ہی میری وکلتہ کرود میں بدل گئی میں اسے مارنے لگا پھر مان کر کے الگ کھڑا ہو گیا کزا کی نے ہس کر کہا مارو گے تو میں ایک چیز لائیا ہوں وہ نہ دوں گا میں نے ساہس کر کے کہا جاؤ مت دینا میں لوں گا ہی نہیں کزا کی ابھی دکھا دو تو دوڑ کر گود میں اٹھا لو گے میں نے پگھل کر کہا اچھا دکھا دو کزا کی تو آ کر میرے کندھی پر بیٹھ جاؤ بھاگ چلوں آج بہت دیر ہو گئی بابو جی بگڑ رہے ہوں گے میں نے اکڑ کر کہا پہلے دکھاؤ میری وجہ ہوئی اگر کزا کی کو دیر کا ڈر نہ ہوتا اور وہ ایک منٹ بھی اور رکھ سکتا تو شاید پانسہ پلٹ جاتا اس نے کوئی چیز دکھ لائی جسے وہ ایک ہاتھ سے چھاتی سے چپٹائے ہوئے تھا لمبا موہ تھا اور دو آنکھیں چمک رہی تھی میں نے دوڑ کر اسے کزا کی کی گود سے لے لیا وہ ہرن کا بچہ تھا میری اس خوشی کا کون انمان کرے گا تب سے کٹھن پرکشائیں پاس کی اچھا پد بھی پایا رائے بہادر بھی ہوا پر وہ خوشی پھر نہ حاصل ہوئی میں اسے گود میں لیے اس کی کومل اس پرش کا آنند اٹھاتا ہے گھر کی اور دوڑا کزا کی کو آنے میں کیوں اتنی دیر ہوئی اس کا خیال ہی نہ رہا میں نے پوچھا یہ کہاں ملا کزا کی کزا کی بھئیہ یہاں سے تھوڑی دور پر ایک چھوٹا سا جنگل ہے اس میں بہت سے ہرن ہے میرا بہت جی چاہتا تھا کہ کوئی بچہ مل جائے تو تمہیں دوں آج یہ بچہ ہرنوں کی جھنڈ کے ساتھ دکھلائی دیا میں جھنڈ کی اور دوڑا تو سب کے سب بھاگے یہ بچہ بھی بھاگا لیکن میں نے پیچھا نہ چھوڑا اور ہرن تو بہت دور نکل گئے یہی پیچھے رہ گیا میں نے اسے پکڑ لیا اسی سے تو اتنی دیر ہوئی یوں باتیں کرتے ہم دونوں ڈاک کھانے پہنچے بابو جی نے مجھے نہ دیکھا ہرن کے بچے کو بھی نہ دیکھا کزاکی ہی پر ان کی نگاہ پڑی بگڑ کر بولے آج اتنی دیر کہاں لگائی اب تھیلہ لے کر آیا ہے اسے لے کر کیا کروں ڈاک تو چلی گئی بتا تُو نے اتنی دیر کہاں لگائی کزاکی کے موہ سے آواز نہ نکلی بابو جی نے کہا تجھے شاید اب نوکری نہیں کرنی ہے نیچے نا پیٹ بھرا تو موٹا ہو گیا جب بھوک ہو مرنے لگے گا تو آنکھیں کھلیں گی کزاکی چپچاپ کھڑا رہا بابو جی کا کرودھ اور بڑھا بولے اچھا تھیلہ رکھ دے اور اپنے گھر کی راہ لے سوہر اب ڈاک لے کے آیا ہے تیرا کیا بگڑے گا جہاں چاہے گا مجوری کر لے گا ماتے تو میرے جائے گی جواب تو مجھ سے طلب ہوگا کزاکی نے روانسے ہو کر کہا سرکار اب کبھی تیر نہ ہوگی بابو جی آج کیوں دیر کی اس کا جواب دے کزاکی کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا آشرت یہ تھا کہ میری زبان بھی بند ہو گئی بابو جی بڑے غصے ور تھے انہیں کام بہت کرنا پڑتا تھا اسی سے بات بات پر جھنجلا پڑتے تھے میں تو ان کے سامنے کبھی آتا ہی نہ تھا وہ بھی مجھے کبھی پیار نہ کرتے تھے گھر میں وہ کیول دو بار گھنٹے گھنٹے بھر کے لیے بھوجن کرنے آتے تھے باقی سارے دن دفتر میں لکھا کرتے تھے انہوں نے بار بار ایک سہکاری کے لیے افسروں سے ونائے کی تھی پر اس کا کچھ اثر نہ ہوا تھا یہاں تک کہ تاتیل کے دن بھی بابو جی دفتر ہی میں رہتے تھے کیول ماتا جی ان کا کرود شانت کرنا جانتی تھی پر وہ دفتر میں کیسے آتی دیکھتے دیکھتے نکال دیا گیا اس کا بل لم چپراس اور صافہ چھین لیا گیا اور اسے ڈاکھانے سے نکل جانے کا نادری حکم سنا دیا گیا آہ اس وقت میرا ایسا جی چاہتا تھا کہ میرے پاس سونے کی لنکا ہوتی تو کزاکی کو دے دیتا اور بابو جی کو دکھا دیتا کہ آپ کے نکال دینے سے کزاکی کا بال بھی بانکا نہیں ہوا کسی یدھا کو اپنی تلوار پر جتنا گھمنڈ ہوتا ہے اتنا ہی گھمنڈ کزاکی کو اپنی چپراس پر تھا جب وہ چپراس کھولنے لگا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آسو بہ رہے تھے اور اس سارے اپدرہو کی جڑ وہ کومل وستو تھی جو میری گود میں موچھے پائے سے چین سے بیٹھی ہوئی تھی مانو ماتا کی گود میں ہو جب کزاکی چلا تو میں بھی دھیرے دھیرے اس کے پیچھے پیچھے چلا میرے گھر کے دوار پر آ کر کزاکی نے کہا بھئیہ اب گھر جاؤ سانچ ہو گئی میں چپچاپ کھڑا اپنے آسووں کے ویک کو ساری شکتی سے دبا رہا تھا کزاکی پھر بولا بھئیہ میں کہیں باہر تھوڑے ہی چلا جاؤں گا پھر آوں گا اور تمہیں کندے پر بٹھال کر کداؤں گا بابو جی نے نوکری لے لی ہے تو کیا اتنا بھی نہ کرنے دیں گے تم کو چھوڑ کر میں کہیں نہ جاؤں گا بھئیہ جا کر اممہ سے کہہ تو کزاکی جاتا ہے اس کا کہا سنا ماف کریں میں دوڑا ہوا گھر گیا لیکن اممہ جی سے کچھ کہنے کے بدلے بلک بلک کر رونے لگا اممہ جی رسوئی سے باہر نکل کر پوچھنے لگے کیا ہوا بیٹا کس نے مارا بابو جی نے کچھ کہا ہے اچھا رہ تو جاؤ آج گھر آتے ہیں تو پوچھتی ہوں جب دیکھو میرے لڑکے کو مارا کرتے ہیں چپ رہو بیٹا اب تم ان کے پاس کبھی مت جانا میں نے بڑی مشکل سے آواز سمال کر کہا کزاکی اممہ نے سمجھا کزاکی نے مارا ہے بولی اچھا آنے دو کزاکی کو دیکھو کھڑے کھڑے نکلوا دیتی ہوں ہر کارہ ہو کر میرے راجہ بیٹا کو مارے آج ہی تو سافہ بللم سب چھنوائے لیتی ہوں واہ میں نے جلدی سے کہا نہیں کزاکی نے نہیں مارا بابو جی نے اسے نکال دی اس کا سافہ بللم چھن لیا چپراس بھی لے لیا اممہ یہ تمہارے بابو جی نے بہت برا کیا وہ بیچارہ اپنے کام میں اتنا چوکس رہتا ہے پھر اسے کھو نکالا میں نے کہا آج اسے دیر ہو گئی تھی یہ کہہ کر میں نے ہرن کے بچے کو گود سے اتار دیا گھر میں اس کے بھاگ جانے کا بھائی نہ تھا اب تک اممہ جی کی نگاہ بھی اس پر نہ پڑی تھی اسے پھوڈکتے دیکھ کر وہ سہیسا چونک پڑی اور لپک کر میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ کہیں وہ بھینکر جی مجھے کاٹ نہ کھائے میں کہاں تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور کہاں اممہ جی کی گھبرہ ہٹ دیکھ کر کھل کھلا کر ہس پڑا اممہ ارے یہ تھی ہرن کا بچہ ہے کہاں ملا میں نے ہرن کے بچے کا سارا اتحاس اور اس کا بھیشن پریڑہ مادی سے انت تک کہہ سنایا اممہ یہ اتنا تیز بھاگتا ہے کہ کوئی دوسرا ہوتا تو پکڑ ہی نہ سکتا سن سن ہوا کی طرح اڑتا چلا جاتا تھا کزاکی پانچھے گھنٹے تک اس کے پیچھے دوڑتا رہا تب کہیں جا کر بچہ ملے اممہ جی کزاکی کی طرح کوئی دنیا بھر میں نہیں دوڑ سکتا اسی سے تو دیر ہو گئی اس لئے بابو جی نے بیچارے کو نکال دیا چپرہ سافہ بلنم سب چھین لیا اب بیچارہ کیا کرے گا بھوکو مر جائے گا اممہ نے پوچھا کہا ہے کزاکی ذرا اسے بلا تو لاؤ میں نے کہا باہر تو کھڑا ہے کہتا تھا اممہ جی سے میرا کہا سنا ماف کروا دینا اب تک اممہ جی میرے ورطانت کو دل لگی سمجھ رہی تھی شاید وہ سمجھتی تھی کہ بابو جی نے کزاکی کو ٹانٹا ہوگا لیکن میرا انتیم واق سن کر سنشے ہوا کہ سچ مچ تو کزاکی برخواست نہیں کر دیا گیا باہر آ کر کزاکی کزاکی پکارنے لگی پر کزاکی کا کہیں پتا نہ تھا میں نے بار بار پکارا لیکن کزاکی وہاں نہ تھا کھانا تو میں نے کھا لیا بچے شوک میں کھانا نہیں چھوڑتے خاص کر جب ربڑی بھی سامنے ہو مگر بڑی رات تک پڑے پڑے سوچتا رہا میرے پاس روپے ہوتے تو ایک لاکھ روپے کزاکی کو دے دیتا اور کہتا بابو جی سے کبھی مت بولا بیچارہ بھوک ہو مر جائے گا دیکھوں کل آتا ہے کی نہیں اب کیا کرے گا مگر آنے کو تو کہہ گیا ہے میں کل اسے اپنے ساتھ کھانا کھلاؤں گا یہی ہوائی گلے بناتے بناتے مجھے نیند آگئی دوسرے دن میں دن بھر اپنے ہرن کے بچے کسی وسطکار میں ویست رہا پہلے اس کا نام کرنسنسکار ہوا مننو نام رکھا گیا پھر میں نے اس کا اپنے سب ہمجولیوں اور سہ پارٹھیوں سے پرچے کرایا دن ہی بھر میں وہ مجھ سے اتنا ہل گیا کہ میرے پیچھے پیچھے دوڑنے لگا اتنی ہی دیر میں میں نے اسے اپنے جیون میں ایک مہتوے پورن ستھان دے دیا اپنے بھوش میں بننے والے وشال بھون میں اس کے لئے الگ کمرہ بنانے کا بھی نشہ کر لیا چار پائی سیر کرنے کی فٹن آدھی کی بھی آئیوج نہ کر ڈالی لیکن سندھیا ہوتے ہی میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سڑک پرچا کھڑا ہوا اور کزاکی کی باٹ جوہنے لگا جانتا تھا کزاکی نکال دیا گیا ہے اب اسے یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے یہ آشا ہو رہی تھی کہ وہ آ رہا ہے ایک آئیک مجھے خیال آیا کہ کزاکی بھوک ہو مر رہا ہوگا میں ترنت گھر آیا اما دیابتی کر رہی تھی میں نے چپکے سے ایک ٹوکری میں آٹا نکالا آٹا ہاتھوں میں لپیٹے ٹوکری سے گرتے آٹے کی ایک لکی ہیر بناتا ہوا بھاگا آ کر سڑک پر کھڑا ہوا ہی تھا کہ کزاکی سامنے سے آتا دکھلا ہی دیا اس کے پاس بلنم بھی تھا کمر میں چپراس بھی تھی سر پر صافہ بھی بندہ ہوا تھا بلنم میں ڈاک کا تھیلہ بھی بندہ ہوا تھا میں دوڑ کر اس کی کمر سے چپٹ گیا اور وسمت ہو کر پوچھا تمہیں چپراس اور بلنم کہاں سے مل گیا کزاکی کزاکی نے مجھے اٹھا کر کندے پر بیٹھالتے ہوئے کہا وہ چپراس کس کام کی تھی بھئیہ وہ تو غلامی کی چپراس تھی یہ اپنی خوشی کی چپراس ہے پہلے سرکار کا نوکر تھا اب تمہارا نوکر ہوں یہ کہتے کہتے اس کی نگاہ ٹوکری پر پڑی جو وہیں رکھی تھی بولا یہ آٹا کیسا ہے بھئیہ میں نے سک اچھاتے ہوئے کہا تمہارے ہی لیے تو لائے ہوں تم بھوکے ہوگے آج کیا کھایا ہوگا کزاکی کی آنکھیں تو میں نہ دیکھ سکا اس کے کندے پر بیٹھا ہوا تھا ہاں اس کی آواز سے معلوم ہوا کہ اس کا گلہ بھر آیا ہے بولا بھئیہ کیا روکھی روٹیاں کھاؤں گا دال نمک گھی اور تو کچھ نہیں ہے میں اپنی بھول پر بہت لجت ہوا سچ تو ہے بیچارہ روکھی روٹیاں کیسے کھائے گا لیکن نمک دال گھی کیسے لاؤں اب تو اممہ چوکے میں ہوں گی آٹا لے کر تو کسی طرح بھاگ آیا تھا ابھی تک مجھے نہ معلوم تھا کہ میری چوری پکڑ لی گئی آٹے کی لکیر نے سراغ دے دیا ہے اب یہ تین تین چیزیں کیسے لاؤں گا اممہ سے مانگوں گا تو کبھی نہ دیں گی ایک ایک پیسے کے لیے تو گھنٹوں رولاتی ہیں اتنی ساری چیزیں کیوں دینے لگی ایک آئیک مجھے ایک بات یاد آئی میں نے اپنی کتابوں کے بستے میں کئی آنے پیسے رکھ چھوڑے تھے مجھے پیسے جمع کر کے رکھنے میں بڑا آنند آتا تھا معلوم نہیں اب وہ عادت کیوں بدل گئی اب بھی وہی حالت ہوتی تو شاید اتنا فاکہ مست نہ رہتا بابو جی مجھے پیار تو کبھی نہ کرتے تھے پر پیسے خوب دیتے تھے شاید اپنے کام میں ویست رہنے کے کارن مجھ سے پند چھوڑانے کے لیے اسی نسخے کو سب سے آسان سمجھتے تھے انکار کرنے میں میرے رونے اور مچلنے کا بھائی تھا اس بادھا کو وہ دور ہی سے ٹال دیتے تھے اممہ جی کا صبحہ اس سے ٹھیک پرتکول تھا انہیں میرے رونے اور مچلنے سے کسی کام میں بادھا پڑھنے کا بھائی نہ تھا آدمی لیٹے لیٹے دن بھر رونا سن سکتا ہے حساب لگاتے ہوئے زور کی آواز سے بھی دیہان بٹ جاتا ہے اممہ مجھے پیار تو بہت کرتی تھی پر پیسے کا نام سنتے ہی ان کی تیوریاں بدل جاتی تھی میرے پاس کتابیں نہ تھی ہاں ایک بستہ تھا جس میں ڈاک کھانے کی دو چار فارم تہہ کر کے پستک کی روپ میں رکھے ہوئے تھے میں نے سوچا دال نمک اور گھی کے لیے کیا اتنے پیسے کافی نہ ہوں گے میری تو مٹھی میں نہیں آتے انہیں شے کر کے میں نے کہا اچھا مجھے اتار دو تو میں دال اور نمک لا دو مگر روز آیا کرو گے نا کزا کی بھئیے کھانے کو دو گے تو کیوں نہ آؤں گا میں نے کہا میں روز کھانے کو دوں گا کزا کی بھولا تو میں بھی روز آؤں گا میں نیچے اترا اور دون کر اپنی ساری پونجی اٹھا لیا کزا کی کو روز بلانے کے لیے اس وقت میرے پاس کوہی نور ہیرہ بھی ہوتا تو اس کی بھینٹ کرنے میں مجھے پسو پیش نہ ہوتا کزا کی نے وسمت ہو کر پوچھا یہ پیسے کہا پائے بھئیہ میں نے گرو سے کہا میرے ہی تو ہیں کزا کی تمہاری اممہ جی تم کو ماریں گے کہیں گی کزا کی نے خسلا کر منگوا لیے ہوں گے بھئیہ ان پیسوں کی مٹھائی لے لینا اور آٹا مٹکے میں رکھ دینا میں بھوکوں نہیں مرتا میرے دو ہاتھ ہے میں بھلا بھوکوں مر سکتا ہوں میں نے بہت کہا کہ پیسے میرے ہیں لیکن کزا کی نے نہ لیے اس نے بڑی دیر تک ادھر ادھر کی سیر کرائی گیت سنایا اور مجھے گھر پہنچا کر چلا گیا میرے دوار پر آٹے کی ٹوکری بھی رکھ دی میں نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ اممہ جی نے ڈاٹ کر کہا کیوں رہے چور تو آٹا کہاں لے گیا تھا اب چوری کرنا سیکھتا ہے بطا کس کو آٹا دے آیا نہیں تو تیری کھالو دھیڑ کر رکھ دوں گی میری نانی مر گئی اممہ کرود میں سنگھنی ہو جاتی تھی سٹ پٹا کر بولا کسی کو تو نہیں دیا اممہ تُو نے آٹا نہیں نکالا دیکھ کتنا آٹا سارے آنگن میں بکھرا پڑا ہے میں چک کھڑا تھا وہ کتنا ہی دھمکاتی تھی چمکارتی تھی پر میری زبان نہ کھلتی تھی آنے والی وپتی کے بھائے سے پران سوکھ رہے تھے یہاں تک کہنی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ بگڑتی کیوں ہو آٹا تو دوار پر رکھا ہوا ہے نہ اٹھا کر لاتے ہی بنتا تھا مانو کریا شکتی ہی لپت ہو گئی ہو مانو پیروں میں ہلنے کی سامر تھے ہی نہیں سیسا کزاکی نے پکارا بہو جی آٹا یہ دوار پر رکھا ہوا ہے بھائیہ مجھے دینے کو لے گئے تھے یہ سنتے ہی اممہ دوار کی اور چلی گئی کزاکی سے وہ پردہ نہ کرتی تھی انہوں نے کزاکی سے کوئی بات کی یا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا لیکن اممہ جی کھالی ٹوکری لیے ہوئے گھر میں آئی پھر کوٹری میں جا کر صندوق سے کچھ نکالا اور دوار کی اور گئی میں نے دیکھا ان کی مٹھی بند تھی اب وہ مجھ سے وہاں کھڑی نہ رہا گیا اممہ جی کی پیچھے پیچھے میں بھی گیا اممہ نے دوار پر کئی بار پکارا مگر کزاکی چلا گیا تھا میں نے بڑی ویڑتا سے کہا میں جا کر کھوج لاؤں اممہ جی اممہ جی نے کیوارے بند کرتے ہوئے کہا تم آدھیرے میں کہاں جاؤ گئے ابھی تو کھڑا تھا میں نے کہا یہی رہنا میں آتی ہوں تب تک نہ جانے کہاں کھ سگیا بڑا سنکوچی ہے آٹا تو لیتا ہی نہ تھا میں نے زبردستی اس کے انگوچے میں باندھ دیا مجھے تو بیچاری پر بڑی دیا آتی ہے نہ جانے بیچاری کے گھر میں کچھ کھانے کو ہے کی نہیں روپہ لائے تھی کہ دے دوں گی پر نہ جانے کہاں چلا گیا اب تو مجھے بھی ساحس ہوا میں نے اپنی چوری کی پوری قطح کہہ ڈالی بچوں کے ساتھ سمجھدار بچے بن کر ماں باپ ان پر جتنا اثر ڈال سکتے ہیں جتنی شکشہ دے سکتے ہیں اتنے بڑھے بن کر نہیں امہ جی نے کہا تم نے مجھے پوچھ کے انہا لیا کیا میں کزاکی کو تھوڑا سا آٹا نہ دیتی میں نے اس کا کوئی اتر نہ دیا دل میں کہا اس وقت تمہیں کزاکی پردائی آگئی ہے جو چاہے دے ڈالو لیکن میں مانگتا تو مارنے دوڑتی ہاں یہ سوچ کر چت پرسند ہوا امہ جی اسے روز کھانے کو دیں گے اور وہ روز مجھے کندے پر بٹھا کر سیر کرائے گا دوسرے دن میں دن بھر منو کے ساتھ کھیلتا رہا شام کو سڑک پر جا کر کھڑا ہو گیا مگر اندھیرہ ہو گیا اور کزاکی کا کہیں پتہ نہیں دیئے جل گئے راستے میں سنناٹا چھا گیا پر کزاکی نہ آیا میں روتا ہوا گھر آیا امہ جی نے پوچھا کیوں روتے ہو بیٹا کیا کزاکی نہیں آیا میں اور زور زور سے روڑے لگا امہ جی نے مجھے چھاتی سے لگا لیا مجھے ایسا معلوم ہوا کہ ان کا کنٹ بھی گد گد ہو گیا ہے انہوں نے کہا بیٹا چپ ہو جاؤ میں کل کسی ہر کاری کو بھیج کر کزاکی کو بلواؤں گی میں روتے ہی روتے سو گیا سویر جوہی آگ کھلی میں نے امہ جی سے کہا کزاکی کو بلواؤں دو امہ نے کہا آدمی گیا ہے بیٹا کزاکی آتا ہوگا میں خوش ہو کر کھیلنے لگا مجھے معلوم تھا کہ امہ جی جو بات کہتی ہیں اسے پورا ضرور کرتی ہیں انہوں نے سویرے ہی ایک ہر کاری کو بھیج دیا تھا دس بجے جب میں منو کو لیے ہوئے گھر آیا تو معلوم ہوا کہ کزاکی اپنے گھر پر نہیں ملا وہ رات کو بھی گھر نہ گیا تھا اس کی استری رو رہی تھی کہ نہ جانے کہاں چلے گئے اسے بھائے تھا کہ وہ کہیں بھاگ گیا ہے بالکو کا ہردے کتنا کومل ہوتا ہے اس کا انوان دوسرا نہیں کر سکتا ان میں اپنے بھاووں کو وقت کرنے کے لیے شبد نہیں ہوتے انہیں یہ بھی گیات نہیں ہوتا کہ کون سی بات انہیں وکل کر رہی ہے کون سا کاتا ان کے ہردے میں کھٹک رہا ہے کیوں بار بار انہیں رونا آتا ہے کیوں وہ من مارے بیٹھے رہتے ہیں کھیلنے میں جی نہیں لگتا میری بھی یہی دشاہ تھی کبھی گھر میں آتا کبھی باہر جاتا کبھی سڑک پر جا پہنچتا آنکھیں کزاکی کو ڈھونڈ رہی تھی وہ کہاں چلا گیا کہیں بھاگ تو نہیں گیا تیسرے پہر کو میں کھویا ہوا سا سڑک پر کھڑا تھا سیسا میں نے کزاکی کو ایک گلی میں دیکھا ہاں وہ کزاکی ہی تھا میں اس کی اور چلاتا ہوا دوڑا پر اس گلی میں اس کا پتہ نہ تھا نا جانے کدھر غائب ہو گیا میں نے گلی کے اس سرے سے اس سرے تک دیکھا مگر کہیں کزاکی کی گند تک نہ ملی گھر آ کر میں نے اممہ جی سے یہ بات کہی مجھے ایسا جان پڑا کہ وہ یہ بات سن کر بہت چنتت ہو گئی اس کے بعد دو تین دن تک کزاکی نہ دکھلائی دیا میں بھی اب اسے کچھ کچھ بھولنے لگا بچے پہلے جتنا پریم کرتے ہیں بات کو اتنے ہی نشتھر بھی ہو جاتے ہیں جس کھلونے پر پران دیتے ہیں اسی کو دو چار دن کے بعد پٹک کر پھوڑ بھی ڈالتے ہیں دس بارہ دن اور بیٹ گئے دوپہر کا سمیہ تھا بابو جی کھانا کھا رہے تھے میں مننو کے پیروں میں پینس کی پیجنیاں باندھ رہا تھا ایک عورت گھنگھٹ نکالی ہوئے آئی اور آنگن میں کھڑی ہو گئی اس کے کپڑے پھٹے ہوئے اور میلے تھے پر گوری سندرستری تھی اس نے مجھ سے پوچھا بھئی اب بہو جی کہاں ہے میں نے اس کے پاس جا کر اس کا مو دیکھتے ہوئے کہا تم کون ہو کیا بیچتی ہو عورت کچھ بیچتی نہیں ہوں تمہارے لیے کمل گھٹے لائی ہوں بھئی تمہیں تو کمل گھٹے بہت اچھی لگتے ہیں نا میں نے اس کے ہاتھوں سے لٹکتی ہوئی پوٹلی کو ات سک نیتروں سے دیکھ کر پوچھا کہاں سے لائی ہو دیکھیں عورت تمہارے ہر کارے نہ بھیجا ہے بھئی میں نے اچھل کر پوچھا کزا کی نہیں عورت نے سر ہلا کر ہاں کہا اور پوٹلی کھولنے لگی اتنے میں اممہ جی بھی رسوئی سے نکل آئی اس نے اممہ جی کے پیروں کو سپرش کیا اممہ نے پوچھا تو کزا کی کی گھر والی ہے عورت نے سر چھکا لیا اممہ آج کل کزا کی کیا کرتا ہے عورت نے رو کر کہا بہو جی جس دن سے آپ کے پاس سے آٹا لے کر گئے ہیں اسی دن سے بیمار پڑے ہیں بس بھئیہ بھئیہ کیا کرتے ہیں بھئیہ ہی میں ان کا من بسا رہتا ہے چونک چونک کر بھئیہ بھئیہ کہتے ہوئے دوار کی اور دوڑتے ہیں نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے بہو جی ایک دن مجھ سے کچھ کہا نہ سنا گھر سے چل دی اور ایک گلی میں چھپ کر بھئیہ کو دیکھتے رہے جب بھئیہ نے انہیں دیکھ لیا تو بھاگے تمہارے پاس آتے ہوئے لجاتے ہیں میں نے کہا ہاں ہاں میں نے اس دن تم سے جو کہا تھا اممہ جی اممہ گھر میں کچھ کھانے پینے کو ہے عورت ہاں بہو جی تمہارے آسیر بات سے کھانے پینے کا دکھ نہیں ہے آج سبیرے اٹھے اور تالاب کیوں اٹھ چلے گئے بہت کہتی رہی باہر مت جاؤ ہوا لگ جائے گی مگر نہ مانا مارے کمزوری کے پیر کاپنے لگتے ہیں مگر تالاب میں گھس کر یہ کمل گھٹی توڑ لائے تب مجھ سے کہا لے جا بھئیہ کو دیا انہیں کمل گھٹی بہت اچھی لگتے ہیں کسل چھیم پوچھتی آنا میں نے پوٹلی سے کمل گھٹی نکال لی اور مزید سے چک رہا تھا اممہ نے بہت آنکھیں دکھائیں مگر یہاں اتنا صبر کہا اممہ نے کہا کہہ دینا سب کو شلے میں نے کہا یہ بھی کہہ دینا کہ بھئیہ نے بلائے ہیں نہ جاؤ گے تو پھر تم سے کبھی نہ بولیں گے ہاں بابو جی کھانا کھا کر نکل آئے تھے تولیے سے ہاتھ مو پہنچتے ہوئے بولے اور بھی کہہ دینا کہ صاحب نے تم کو بحال کر دیا ہے چل دی جاؤ نہیں تو کوئی دوسرا آدمی رکھ لیا جائے گا عورت نے اپنا کپڑا اٹھایا اور چلی گئی اممہ نے بہت پکارا پر وہ نہ رکی شاید اممہ جی اسے سیدھا دینا چاہتی تھی اممہ نے پوچھا سچ مچ بحال ہو گیا ہے بابو جی اور کیا جھوٹے ہی بلا رہا ہوں میں نے تو پانچویں ہی دن اس کی بحالی کی ریپورٹ کی تھی اممہ یہ تم نے بہت اچھا کیا بابو جی اس کی بیماری کی یہی دوا ہے پراتہ کال میں اٹھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کذا کی لاتھی ٹیکتا ہوا چلا آ رہا ہے وہ بہت دبلہ ہو گیا تھا معلوم ہوتا تھا بڑھا ہو گیا ہے ہرہ بھرہ پیڑ سوکھ کر ٹھوٹ ہو گیا تھا میں اس کی اور دوڑا اور اس کی کمر سے چمٹ گیا کذا کی نے میرے گال چومے اور مجھے اٹھا کر کندے پر بٹھالنے کی چیشٹہ کرنے لگا پر میں نہ اٹھ سکا تب وہ جانوروں کی بھاتی بھومی پر ہاتھ ہو اور گھٹنوں کی بیل کھڑا ہو گیا اور میں اس کی پیٹ پر سوار ہو کر ڈاک کھانے کی اور چلا میں اس وقت پھولا نہ سماتا تھا اور شاید کذا کی بھی مجھ سے بھی زیادہ خوش تھا بابو جی نے کہا کذا کی تم بحال ہو گئے اب کبھی دیر نہ کرنا کذا کی روتا ہوا پتاجی کے پیروں پر گر پڑا مگر شاید میرے بھاگ میں دونوں سکھ بھوگنا نہ لکھا تھا منو ملا تو کذا کی چھوٹا کذا کی آیا تو منو ہاتھ سے گیا اور ایسا گیا کہ آج تک اس کے جانے کا دکھ ہے منو میرے ہی تھالی میں کھاتا تھا جب تک کھانے نہ بیٹھوں وہ بھی کچھ نہ کھاتا تھا اسے بھات سے بہت ہی رچی تھی لیکن جب تک خوب گھی نہ پڑا ہو اسے سنتوش نہ ہوتا تھا وہ میرے ہی ساتھ سوتا بھی تھا اور میرے ہی ساتھ اٹھتا بھی صفائی تو اسے اتنی پسند تھی کہ ملموت رتیاق کرنے کے لیے گھر سے باہر میدان میں نکل جاتا تھا کتوں سے اسے چڑھتی کتوں کو گھر میں نہ گھزنے دیتا کتے کو دیکھتے ہی تھالی سے اٹھ جاتا اور اسے دوڑا کر گھر سے باہر نکال دیتا تھا کذا کی کو ڈاک کھانے میں چھوڑ کر جب میں کھانا کھانے گیا تو منو بھی آ بیٹھا ابھی دو چار ہی کور کھائے تھے کہ ایک بڑا سا جھبرا کتہ آنگن میں دکھائے دیا منو اسے دیکھتی ہی دوڑا دوسرے گھر میں جا کر کتہ چوہا ہو جاتا ہے جھبرا کتہ اسے آتے دیکھ کر بھاگا منو کب تک لوٹ آنا چاہیے تھا مگر وہ کتہ اس کے لیے امراج کا دودھ تھا منو کو اسے گھر سے نکال کر ہی سنتوش نہ ہوا وہ اسے گھر سے باہر میدان میں بھی دوڑانے لگا منو کو شاید خیال نہ رہا کہ یہاں میری عملداری نہیں ہے وہ اس شیطر میں پہنچ گیا تھا جہاں جھبرا کا بھی اتنا ہی عدکار تھا جتنا منو کا منو کتوں کو بھگاتے بھگاتے کداشت اپنے بہو بل پر گھمنڈ کرنے لگا تھا وہ یہ نہ سمجھتا تھا کہ گھر میں اس کی پیٹ پر گھر کے سوامی کا بھائے کام کیا کرتا ہے جھبرا نے اس میدان میں آتے ہی اُلٹ کر منو کی گردن دبا دی پیچارے منو کے موں سے آواز تک نہ نکلے جب تک پڑوسیوں نے شور مچایا تو میں دوڑا دیکھا تو منو مرا پڑا ہے اور جھبرا کا کہیں پتا نہیں ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کی لکھے کتھا سنگ رہے مانسر اوبر پانچ کی کہانی کزا کی میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی